نمستے کا کیا مطلب ہے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انڈیا میں بولے جانے والا سب سے مشہور الفاظ نمستے ماف کرنا انڈیا والے تو اسے سلام سمجھتے ہیں مگر اس کا اصل مطلب بہت سے ہندوؤں کو بھی نہیں پتا ہوتا چلو کوئی بات نہیں میں بتاتا ہوں نمستے ہم فلموں ڈراموں اور پروگرامز میں بہت سنتے ہیں اور ہم میں سے بھی کچھ گلتی سے اس کو اپنی زبان میں شامل کر لیتے ہیں مثال کے طور پر جیسے ہی پاکستان میں مشہور ڈائی لوگ ہے نمستے ہم سب سمجھتے ہیں اگر آپ کو نمستے کا مطلب معلوم ہو جائے آپ بھول کر بھی یہ الفاظ نہیں دھورائیں گے جس طرح ہیلو ہیل سے نکلا ہے جس کے معاینی جہنمی کے ہیں اسی طرح اسلام میں اسلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو ہندوؤں نے تو شرک کی حد ہی کر دی ہے نمستے کے معاینی ہیں میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں اس کا مطلب ہے اگر انسان جیسا بھی ہو نمستے کہنے والا اس کا غلام اور وہ آقا ایسے شرک سے محفوظ رہنا چاہیے ہندو زناکاری کے آگے جھکتا ہے شرابی کے آگے جھکتا ہے وہ ہر برے انسان کے آگے جھکتا ہے مگر میرا پیارا مذہب اسلام کیا بات ہے اسلام میں ہر کام بڑی اچھی طرح کا ہے ہم ہر کسی کو وہ جیسا بھی ہو ہم اسلام علیکم کہتے ہیں اور اس سے ہم شرک نہیں کرتے بلکہ اگلے بندے پر سلامتی کا پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کی سلامتی ہو تم پر لہذا سوچ لیں اور شکر کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں دوسروں کے مذہب میں دلچسپی رکھنے والو یہ سوچو تم ایک عظیم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو اور تم سب امتوں سے عالی ہو تمہارا دین عالی تمہاری کتاب عالی تمہارا نبی سب نبیوں سے عالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتی گناہوں میں حصے بڑھ گئے تو آپ نے دعا کی اے اللہ تو جان اور تیرے بندے جانے یہ میری نہیں سنتے اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ایسی ہی دعا کی اور ان کی امت پر عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گئی لیکن میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہمارے نبی نے پہلے ہماری بات کی امت کی بکشش کی بات کی لحظہ ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی ہر سنت پر عمل کرنا چاہیے امید ہے آپ لوگ ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں شکریہ موسیقی